محمد عاصف کی بابر عظم پر تنقید بابر عظم کے والد برداش نہ کر سکے اپنے بیٹے کی تنقید کا جواب دینے کے لیے خود میدان میں آگئے سابق فاسٹ رولر محمد عاصف نے جمعہ کی رات ایکس اسپیس سیشن میں بہت سے ایسے بیانات دیئے جو شائقین کرکٹ کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھے محمد عاصف نے ورلڈ کپ دوزار تیس کے لیے گرین شٹس پر تنقید کی اور کہا ہمارے فاسٹ رولر بہت اچھے ہیں کسی ایک کو جوائس نہیں کر سکتے محمد عاصف نے دعویٰ کیا میں نے بابر عظم کو زیڈ ڈی بیل کے ایک ٹرائل میں منتخب کرایا تھا آپ ان کے والد سے پوچھ سکتے ہیں بابر عظم بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈارٹ بالز کھیل کر ریزوان پر دباؤ ڈالتے ہیں محمد عاصف نے یہ بھی کہا میں آج ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں بابر عظم کو میڈین اور کرا سکتا ہوں اگر بابر عظم کو اچھی گیند کراؤں تو وہ شارٹ نہیں لگا سکتے دوسری جانے بابر عظم کے والد نے محمد عاصف کے بیان کے بعد انسٹرگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ان کا کہنا تھا بابر کو سولہ ہزار آٹھ سوپے جو پہلی تنخواہ ملی تھی اس نے بابر کو آگے بلنے میں مدد کی اول تو یہ وقت کبھی نہیں آئے گا اگر آ بھی گیا تو بابر احترام کی وجہ سے ہر صورت محمد عاصف کا اوار میڈین کھیل جائے گا کیونکہ آپ کی ہر وقت گوائی ہمارے پڑے کام آتی ہے بابر عظم کے والد عظم صدیقی کے مطابق بابر جب انڈر سکسٹین ورلڈ کپ کھیل کر آیا ڈی پی ایسل مارڈل ٹاؤن گیرونڈ کے ساتھ ایک کلب اسکول آف گرکٹ ہوا کرتا تھا اس کلب کے ساتھ بابر کے کلب کا میچ ہوا دوسری طرف اس وقت محمد عاصف کمبیک کی تیاریہ کر رہے تھے وہ یہ میچ کھیلے بابر اوپن کرتا تھا محمد عاصف نے اٹیک کیا بابر نے اس میچ میں چھراسی کیا اور عاصف نے اسے آؤٹ کیا کہہر انہیں ختم ہوئی بابر بڑا دل برداشتہ باہر آیا میرے استفسار بتایا کہ عاصف بھائی نے بہت برا بلا کہا میں نے اس کو تسلیح دی اور کہا تم نے تو ان کو گیارہ چوکے مارے خیر بات یہاں ختم ہو گئی عاصم صدیقی نے مزید کہا محترم منصور رانا نے بابر عاصم کو زیٹ ڈی پیل کے ٹرائل میں پاس کیا تھا اور اس نے ہی بابر عاصم کو سلیکٹ کیا تھا بابر عاصم کے والد کے مطابق محمد عاصف نے سارے ہی جھوٹ بولے ہیں ایک تو بابر عاصم نے محمد عاصف کو شارٹ ماری تھی دوسری بات یہ ہے کہ بابر عاصم نے کہا کہ محمد عاصف نے سلیکٹ نہیں بلکہ رانا منصور نے کروایا تھا